مریض کا چہرہ دیکھ کر مرض بتانے والے حکیم اجمل خان کون؟ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے صدر بھی رہے اجمل خان یونانی حکمت کے ایک عالی طبیب تھے جو رزانہ سینکڑو مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے اور اسی نسبت سے کچھ لوگوں نے انہیں مسیح الحندی کہا ہے حکیم اجمل خان کے پڑپوتے اور بھارتی سپریم کورٹ کے وکیل منیب احمد خان دیلی کے مشہور لالکوان میں شریف منزل نام کی اسی حویلی میں رہتے ہیں جو حکیم صاحب کا گھر ہوا کرتا تھا حکیم صاحب کی آبائی حویلی شریف منزل سن دوہزار بیس میں اپنا تین سو سال کا سفر مکمل کر چکی ہے اس کی تعمیر سن سترہ سو بیس میں ہوئی تھی شریف منزل کو دیلی کے قدیم ترین آباد مکانات میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے اب حکیم اجمل خان کے پڑپوتے حکیم مسرور احمد خان اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہتے ہیں حکیم عبد الحمید نے ہندو پاک کا معروف حمدرد دوہ خانہ اور جامعہ حمدرد یونیورسٹی قائم کی انہوں نے راقم الحروف کو سن انیس سو پچانوے میں اپنے کوٹلیا مارگ والے گھر میں بتایا کہ حکیم اجمل خان صاحب کے پاس عورتوں کے حیز اور مرگی وغیرہ کے لیے بے مثال دوائیں تھی دیلی کے معرخ آر وی سمتھ نے دعویٰ کیا تھا کہ حکیم اجمل کی دوائیں کھا کر نواب رامپور کی بیگم بستر مرک سے اٹھ گئیں جس کے بعد وہ نو سال تک نواب آف رامپور کے حکیم رہے حکیم صاحب کی موت بھی رامپور میں ہوئی دیلی کے بہت سے بڑھے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں طبقی دنیا میں ملکہ اور خاصہ حاصل تھا اور وہ اپنے کام میں اتنے ماہر تھے کہ مریض کی کسی بھی بیماری کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہی معلوم کر لیتے تھے حکیم اجمل خان نے ہندوستان کی آزادی کے لڑائی اور عدم تعاون کی تحریک میں گاندھی کا ساتھیہ تھا وہ انڈیا نیشنل کانگریس کے صدر بھی منتخب ہوئے اور انیس سو اکیس میں احمد آباد میں منقضہ کانگریس کے جلاز کی صدارت کی حکیم صاحب کانگریس کے صدر بننے والے پانچویں مسلمان تھے اس سے پہلے وہ انیس سو انیس میں مسلم لیگ کے صدر بھی رہے تھے انہوں نے انیس سو چھے میں ڈھاکہ میں منقض ہونے والی مسلم لیگ کی پہلی کانفرنس میں بھی شرکت کی تھی حکیم اجمل خان سن انیس سو بیس میں آل انڈیا خلافت کمیٹی کے چیئرمن رہے واضح رہے کہ خلافت کمیٹی ترکی میں خلافت کی بہالی کے لیے قائن کی گئی تھی دہلی حکومت کی ویب سائٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہندو مہا سبا کے صدر بھی تھے حکیم اجمل خان دہلی کی معروف یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے تھے وہ بائیس نومبر انیس سو بیس کو اس کے پہلے چانسلر منتخب ہوئے اور انیس سو ستائیس میں اپنی موت تک اس عہدے پر فائز رہے اس عرصے کے دوران انہوں نے یونیورسٹی کو علی گھر سے دہلی منتقل کروایا اور معاشی اور دیگر بہرانوں کے دوران بڑے پیمانے پر فنز اکھٹا کر کے اور اکثر اپنے ذاتی پیسے سے اس کی مدد کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہندی شعبے میں پروفیسر آصف عمر کا کہنا ہے کہ جامعہ گاندی جی کے آشرباد سے قائم ہوئی تھی حکیم اجمل خان کے مقبرے کا برا حال دیکھ کر یقینا یہ گمان ہوتا ہے کہ دہلی والے اس شخص کو بھول گئے ہیں جس نے دہلی میں طبیعہ کالج اور جامعہ ملیہ جیسی یونیورسٹیاں قائم کی موررخ آر وی سمت کے مطابق عظیم شاعر مرزا غالب کی یادگار حویلی شریف منزل سے دو منٹ کے فاصلے پر ہے مرزا غالب کا اپنا گھر کبھی نہیں تھا وہ قرائے کے مکانوں میں رہتے تھے لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے آخری چھ سال اسی گھر میں گزارے جو حکیم اجمل خان کے والد حکیم غلام محمود خان نے انہیں قرائے پر دیا تھا غالب سے قرائے برائے نام لیا جاتا تھا جس جگہ غالب کی یادگار بنائی گئی ہے وہ حکیم صاحب کے والد کی تھی